اسلام علیکم آج ہم اسلامیت کے نیکسٹ امسیکیوز سولف کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے فور کلاس کے امسیکیوز کمپلیٹ کر لی ہیں ہمارا بیسک میت کا پوشن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بیسک میت کی پریکٹس کریں ڈیلی ویسز پر ایک دو ویڈیو ضرور کریں ان کی پریکٹس کیونکہ فور سے لے کے ایر تک کی جو پنجاب ٹیکس بکس ہیں ان کی میری ڈیفنیشن اور امسیکیوز کروا دی ہیں آج اب ہماری اسلامیت کی سیری سٹارٹ ہے اس کا بھی کوئی 11-12 اس کا لیکچر ہے آئی تنگ تو انشاء اللہ تعالی جب تک کی جو پس انانسٹ ہوں گی تو ہمارے یہ سیریز بھی کمپلیٹ ہو جائے گی میری کوشش یہ ہی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی یہ کمپلیٹ کریں کمپیوٹر اور سائنس بھی سٹار کریں ساتھ ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے اچھی سے اچھی تیاری ہو جائے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ میں پروائیڈ کر دوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نماز جمعہ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے زہر کی نماز کے بعد نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کیلئے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے مطلب نماز جمعہ کے لیے جو حکم دیا ہے وہ کی صورت میں دیا ہے سورة الجمعہ میں نیکسٹ ہے جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا کیا ہے فرض ہے سرات الجمعہ کب فرض ہوا سرات الجمعہ ہجرت کے بعد فرض ہوئی ہے یہ موسیم پرن ہے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے نیکسٹ ہے جمعہ کے دن تلاوت کی فضیلت ہے جمعہ کے دن کونسی صورت پڑھنے کی زیاد کر لینا نیکس ہے حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعی کی نماز آدھا کرنے سے مسلمانوں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اگر انسان صحیح طریقے سے جمعہ آدھا کرتا ہے تو اس کے گناہ کتنے دن کے ماف ہو جاتے ہیں دس دن کے نیکس ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعی کے دن کو قرار دیا ہے سید الایام نیکس ہے جمعی کے دن کے تلاوت کرنے کی فضیلت ہے مطلب یہ سوہیمی ہے اوپر جمعی کے دن کس کی تلاوت کرنی چاہیے کس nude کی تو یہ والا بھی صورت القحف کی دونوں سیم ایم سیگیز ہیں اس کا نیکسٹ ہے کہ دیش کے دن صورت القحف پڑھنے سے دجال کے فطنے سے نجات ملے گیا صورت القحف کی تو یہ سارے ہی سیم ایم سیگ operation تین ایم سیگیز آگئے تھے نیکس دیکھتے ہیں جمعہ کی نماز میں فرض ادا کیا جاتے ہیں جمعی کے نماز میں دو فرض ادا کیا جاتے ہیں وہ کونسی نماز ہے جو جماعت کے بغیر ادھا نہیں ہوتی جمعہ کی نماز ہے جماعت کے بغیر ادھا نہیں ہوتی کم سے کم دو لوگ ہوں تو ہی جمعہ ادھا گیا جاتا ہے نیکسٹ ہے نماز جمعہ میں خطبہ سننا دائش ہے واجب پہلی نماز جمعہ کی ادھا کی گئی مدینہ میں یہ والا بھی موسٹ ایپورٹن ہے رپیٹی ڈیمسی کی وزہ پی پی ایسی کا تو اس کو بھی آپ لوگوں نے کہہ لینا جمعہ کا فرض ہے یہ بھی رپیٹی ڈیمسی کی وزہ ہجرت کے بعد پی بی ایسی کا نیکسٹ ہے مدینہ میں صلات الجمعہ کا آغاز ہوا گیرہ نبوی کے آغاز پر گیرہ نبوی کے آغاز پر یہ بھی پی پی ایسی کا رپیٹی ڈیمسی کی وزہ ہے تو اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینا ہے نیکسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امامات میں مسلمانوں نے پہلی جمعہ پہلی جمعہ کی نماز کہاں ادا کی یہ بھی رپیٹی ڈیمسی کی وزہ ہے پی پی ایسی کا اس کو بھی آپ لوگوں نے اچھے سے کر لینا ہے ماجید بنی سالم میں نیکسٹ ہے نماز جمعہ میں امام کیلہ و کم سا کم کتنے شخص کا ہونا ضروری ہے کم سا کم دو لوگوں تو تب ہی جمعہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ چار ڈیمسی کیوز پی پی ایسی کے رپیٹی ڈیمسی کیوز تھے تو ان کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اچھے سے یاد کر لینا ہے ہم نیکسٹ نمسی کیوز دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا چپٹر ہے ایدین ہے یہ اس میں سے بہت بار پیپر میں آیا ہے وہ ہوتا ہے پی پی سی کا تو آپ لوگوں نے اس چپٹر کو بھی اچھے سے کر لینا ہے جو اس سے پہلے ہم نے چپٹر جمعہ والا کیا ہے اس کی بھی جو رپیٹی ڈیمسی کیوز سے تو ان کو تو اچھے سے یاد کر لینا ہے اس کا پہلے ہمسی کیوز ہے ایدین سے مراد ایدین ہے ایدین سے مراد دو ایدین ہیں ایدالعزہ اور ایدالفتر ایدالفتر منائی جاتی ہے یکم شوار کو ایدالعزہ منائی جاتی ہے دس دل حج کو ایدالعزہ کے موقع پر قربانی کرنا سنت ہے کس کی سنت ہے حضرت ابراہیم کی اید کی نماز بات جماعت ادا کی جاتی ہے اید کی کتنی رکاتیں ہوتی ہیں جو بات جماعت ادا کی جاتی ہے دو یاد کے لینا ہے جمعہ کے کیا تھے دو فرض تھے جو بات جماعت ادا کیا جاتے ہیں اور جمعے کی جماعت کے لیے بھی کم سے کم دو امام کے علاوہ دو لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جمعے کی جماعت ہوتی ہے نیکسٹ ہے اس کا نیکسٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے عیدین کے دن عید الفطر و عیدر آزا پر انسان روزے نہیں رکھ سکتا عید الفطر کس اسلامی مہینے میں منائے جاتی ہے شوال کے مہینے میں اید الازا کس مہینے میں منائی جاتی ہے ذل حج کے مہینے میں ایدین کی نمازیں ہیں واجب اید الازا کس پیغمبر کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے اید الازا حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے اچھا جو پی پی ایسی میں رپیٹ ایم سی کیوز ہوئے تھے ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ دو ایم سی کیوز بار بار رپیٹ ہوتے ہیں کہ ان کی ڈیٹ پوچھ لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو یاد کر لینا یہ والا یہ تین امسی کیوزن جو بی پی ایسی میں ریپیٹ ہوتے ہیں روزہ کون سی عبادت ہے روزہ ایک فرض عبادت ہے نیکسٹ امسی کیوزن کرتے ہیں رمضان رمضان کو کون سا مہینہ قرار دیا رمضان خمدردی کا مہینہ قرار دیا نیکسٹ ہے ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کے سواب کو کتنے فرضوں کی برابر قرار دیا جاتا ہے اگر ایک فرض بھی حمادہ کرتے ہیں تو اس کو ستر فرضوں کے برابر ہمیں اس کا سواب ملتا ہے شبے قدر کتنی مہینوں کی رات سے افضل ہے ہزار راتوں سے افضل رات ہوتی ہے نیکسٹ ہے اس مہینے میں شاید سرکر شایعتین کو قائد کر دیا جاتا ہے مطلب شایطان کو رمضان کے مہینے میں کیا کر دیا جاتا ہے قائد کر دیا جاتا ہے روزہ دار کے موسیانے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدی کے خوشبو سے زدہ پسندید ہے موشک دیکھتے ہیں نماز ای نماز اید الفطر کی رکاتے ہوتی ہیں اید الفطر کی بھی دو رکاتے ہوتی ہیں اید الفطر کی بھی دو رکاتے ہوتی ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد کر لیں نیکسٹ کرتے ہیں قربانی کے گوشت کے حصے ہوتے ہیں قربانی کے گوشت کے تین حصے ہوتے ہیں ایک یتیموں کا قریبوں کا اور ایک چیز کے قربانی ہوتی ہے اس کا یہ تین حصے کیا جاتے ہیں نیکسٹ ہے کہ ادھر فیتلوید اور آزار کے کتنی رکھاتیں ہوتی ہیں تو ٹوٹل ملا کے ان دونوں کے کتنی ایٹین ہوتی ہیں آج کا ہم نے جو ٹوپک کوری کے ایک جمعہ اور ایک ای دین تو یہ دونوں ہی موسٹ ایمپورٹن ٹوپک ہیں تو آپ لوگ ان دونوں ہی ٹوپک کو اچھے سے کر لیں یا جو پی پی ایسی کے رپیٹی ڈیمزیں اسے میں نے وہ بھی آپ لوگوں کو انڈرلائن کر دی ہیں تاکہ ایجوکٹرز کی جوپس آنے سے پہلے بہت ساری بوکس کا کیونکہ رویو اور ایم سی کیوز آپ لوگوں کو میں پروائیڈ کر دوں تو آپ لوگ دیلی بیسیس پہ ان کو کرتے رہیں میت کی پریکٹس کر لیں پنچاب ٹیکس بوکس ڈاؤن لوڈ کریں ان کو ریڈ کریں تو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا اور آپ لوگ یہ ضرور یاد رکھیں کہ اس بار بہت زیادہ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں جوپس آئی تھے جوکٹرز کے اس کے بعد آپ آئیں گے آپ خود دیکھ لیں گے کتنے لوگ ہوں گے جن کو ڈکیئیں مل چکے ہوں گے تو آپ لوگ اچھے سے تھیاری کریں تاکہ آپ لوگوں کا لوگ سلیکٹ ہو جاؤ